بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا ایک ایسا مسئلہ بتاؤں گا ایسی غلطی نماز میں کر جاتے ہیں مردوں کے لئے بھی بتا رہا ہوں یہ مسئلہ عورتوں کے لئے بھی سب کے لئے یہ مسئلہ ہے اور نہایت ضروری ہے ایسی غلطی ہے یہ کہ جس سے آپ کی نماز ہی ختم ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی نماز ہی آپ کی نہیں ہوگی یہ ضروری مسئلہ ہے جیسا کہ آپ کتاب المسائل میں جلنبر ایک سفر نمبر دو سو چھینوے پہ اور کتاب النوازل پہ اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر کتابوں میں یہ مسائل بل جائیں گے نماز میں جو آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے یا جب رکو گجائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے یا رکو سے جو ہے آپ جو سزدے گجاتے ہیں اٹھنے کے بعد رکو سے یا سزدے سے اٹھتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں جہاں پر اللہ اکبر کہتے ہیں ایسی صورت میں علیف میں مد لگا دیتے ہیں آلہ اکبر آلہ دیکھئے اللہ اکبر ہے اللہ لیکن کیا کر دیتے ہیں آلہ آ کر دیتے ہیں اگر آپ علیف کو کھینج دیں گے مد لگا دیں گے بس آپ کی نماز فاسد ہو گئی اگر تکبیر تحریمہ میں آپ یہ کریں گے تو آپ کی نمازی شروع نہیں ہوئی اگر بیچ نماز میں آپ کسی تکبیر کے وقت یہ الفاظ جو ہے آلہ کہہ دیتے ہیں آپ کی نماز ختم کتنے ہی حضرات بڑے بڑے جاننے والے جو ہیں یہ غلطی کر جاتے ہیں کہتے ہیں میں بہت جانتا ہوں اور غلطی کرتے ہیں ایسی باتیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں خاص طور سے ازان پر دیکھئے ازان دے رہے ہیں وہاں پر بہت ساری جگہ پہ اللہ آلہ آلہ اکبر آلہ یہ کوئی بھئے ازان ہے بھئے یہ کوئی کھیل ہے کیا یہ اس طرح ازان ہوتی ہے یہ ازان بھی اعتبار نہیں ہے اس طرح اگر کوئی علیف کو کھیج کر ازان دیتا ہے آلہ یاد رکھے گا جان پوچھ کر اگر کوئی ایسے کرے گا تو اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے مانا بلکل بگڑ جاتا ہے اس کا تو اب جو ہے اگر کوئی اس طرح کر کے کھیجے گا ازان میں بھی ازان کا اعتبار نہیں دوبارہ ازان دینا ضروری ہوگا ایسے ہی نماز میں کرے گا نماز فاسد اب یہ طرح آلہ علیف کو کھیجنے کے بارے میں دوسرا مسئلہ اللہ اکبر میں اکبر جو ہے نہیں اس کو کوئی کھیج دیتا ہے کبھی کبھی آکبر اللہ تو صحیح بولا اللہ اکبر آکبر علیف کو تو ٹھیک لکھا تھا اللہ بولا تھا ٹھیک لیکن اکبر میں آکبر کر دیا یہ بھی کام سے گیا اس کی بھی نماز گئی اس کے بھی ازان دیتا تھا یا اقامت اقامت کہتے ہیں نماز سے پہلے پہلے اس میں بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں جو خاص طور سے جانتے نہیں انہیں بتایا جائے کون بتائے گا آپ ہی لوگ بتائیں گے جو جانتے ہیں بتانا تو آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ جانتے ہوں گے تو اس لئے میں آپ کی ذمہ داری دیتا ہوں یہ مسائل ایک ایک لوگوں تک پہنچنا چاہیے تاکہ وہ صحیح طریقے سے سمجھ پائیں مسئلہ مسائل پہ نماز پڑھیں تو ان کی نماز بھی ہو پائے تو اللہ اکبر ایسا بھی نہیں کہنا ہے کہنا کیا ہے اللہ اکبر اللہ لام کو تو کھیچیں گے کیونکہ اس میں تو ہے کھیچنے کی چیز ہے اس میں مطلب کھڑی زبر ہے اس میں تو آپ کھیچیں گے تو جو ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر نہیں اکبر یہ یاد رکھئے گا اب ایک چیز اور یاد رکھئے کچھ حضرات یہ کرتے ہیں اکبر تو ٹھیک کہتے ہیں اکبر علیف میں تو ٹھیک زبر لگاتے ہیں لیکن باہ کو کھیچ دیتے ہیں اللہ اکبر باہ باہ کو کھیچ دیتے ہیں یہ بھی فرق کرتا ہوں میں ذرا سمجھئے گا اس سے بھی نماز ختم ہو جائے یہ اگر جانبوج کر کریں گے اگر انجانے میں کرتے ہیں گرہتی سے ایسی یہ الفاظ نکل گئے ہیں اس کے بارے میں پہلے دو مسئلے میں تو بالکل فرق ہے پہلے دو مسئلے میں تو وہی مسئلہ ہے جو میں نے بتا ہے جانبوج کی کریں انجان میں لیکن اس مسئلے میں اللہ اکبر میں باہ کو کھیچنے میں پہلے تو علیف میں کھیچ رہے تھے دونوں جگہ اللہ کے بھی علیف میں اور اکبر کے بھی علیف میں کھیچ رہے تھے لیکن اب جو کھیچ رہے ہیں باہ میں کھیچ رہے ہیں اللہ اکبر اب اگر اس طرح کریں گے جانبوج کر تو نماز ختم آپ کی اگر جانبوج کر نہیں کریں گے غلطی سے ایسے الفاظ نکل گئے تو پھر معاف ہے اس میں ذرا تخفیف ہے اب ذرا سمجھئے ایک اور نہایت بڑی غلطی وہ بھی بتاؤں گا کیا ہے جب آپ رکو میں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں کیا تسبیح ہے سبحان ربی العظیم توازوا ہے عظیم اب اس میں کیا کرتے ہیں کچھ حضرات جو تلفز نکالنا نہیں جانتے ہیں وہ عجیم پڑھ دیتے ہیں سبحان ربی العظیم نماز گئی ختم آپ کی نماز فاسد ہو گئی یہ مسئلہ جو بتا رہا ہوں آپ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جیسا کہ سبحان ربی العظیم کے بارے میں یہ فتاوہ شامی میں لکھا ہے اے 98 کھل کر دیکھیں اے 198 پہ تو اگر آپ عظیم تلفز صحیح سے نہیں نکال پا رہے ہیں تو پھر سبحان ربی العظیم کریم کہیے فتاوہ دارلوم میں ہی لکھا ہے کیوں کریم کہیں گے تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن اگر عجیم عجیم کہہ دیں گے نماز ہی آپ کی فاسد ہو جائے گی یہ غلطی آج کل ہوتی ہے اس کی بھی اصلاح کریں ہر ایک کی اصلاح کریں آج کل کے نوجوانوں کو یہ باتیں بتائیں کہ وہ ان غلطیوں سے مکمل پریز کریں ورنہ نماز بیکار ہو جائے گی ان کی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین